موسیقی چور اور ڈاکو سن لیں قوم اب کوئی بات نہیں سنے گی جتنی مرضی کوشش کر لیں قوم ڈاکو کو تسلیم نہیں کرے گی شہواز شریف اور رانہ سنہ الٹے بھی لٹک جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کا چیلنج آڈیو لیکس پر عدالت جانے کا اندیا دے دیا ٹوئٹ میں لکھا آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے آڈیو لیکس نے وزیراعظم آفیس اور ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوالیاں نشان لگا دیا عدالت سے تحقیقات کے لئے جی آئی ٹی تشکیل دینے کے اس صدا کریں گے پتہ چل جائے گا کون آڈیو لیکس کر رہا ہے عمران خان وزیراعظم تھے تو اپنے مخالفین کے ریکارڈنگ کو جائز قرار دیتے تھے عمران خان کو تخلیف اس بات کی ہے کہ اب مطلب کی جی آئی ٹی نہیں ملے گی مریم نواز کا رد عمل کہا مخالفین کے خلاف جو ہو وہ حلال اور جو آپ کے خلاف ہو وہ حرام ہو گیا خاجہ آسد کہتے ہیں کہ حقیقی ازادی آڈیو لیکس سے پتہ چل گئی کچھ لوگ اقتدار کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں مشاورت کہہ رہے تھے نا کچھ دن میں نے آپ کا انٹرویو سنا سا ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے مگر میرے پاس تو مشاورت کے بعد آئے تو زیادہ اچھا کانسٹیوشنل ہے نا کہ نام آئیں گے ایک آفیس ہے پرائیم نسٹر کا جو فورڈ کرے گا تو اس میں مشاورت پہلے کی کبھی ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے نا آپ کے حال میں خان صاحب سے بھی مشاورت ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں مشاورت براؤڈر ہو تاکہ کنسنس سے آرمی چیف کی دائیوناتی مشاورت سے ہونی چاہیے ملکے مسائل بہت ہیں دونیاں کم کرنا ضروری ہیں بطور صدر کوشش کر سکتا ہوں کہ یہ دونیاں نہ ہو صدر آر فلوی کا کہنا تھا کہ عمران خان حکومت ہٹنے پر سخت مایوس ہوئے صدر مملکت کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میکنسٹ بھول مزدر اعظم نے تھر انرجی لیمیٹڈ بلوک ٹو اور تھرکول مائن سپیس ٹو کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا تھرکول منصوبہ علاقے کی ترخی اور خوشحالی کا پروجیکٹ ہے تھرکے کوئلے سے دس روپے فیونٹ بجلی پیدا ہوگی آئندہ سال تک تھرکے کوئلے سے ملکی معیشت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا گیس درامت کی بہت کوششیں کی لیکن تحال کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھرکے کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھرکے کوئلے سے علاقے کی تقدیر بدل گئی تھر موڈل استعمال کر کے ملک کو بدل سکتے ہیں بلاول بھٹو کا تھرکول منصوبے کی تقریب سے خطاب دسمبر میں ایک اور پاور پلانٹ کا ایسیتہ کرنے کا اعلان وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا ربن سال دوہزار شیسو چالیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی سندھ ملکی طبانائی کا بہران حل کر سکتا ہے رانہ سنہ کی گرفتاری کے معاملے پر انٹی کرپشن پنجاب اور اسلام آباد پولیس میں تھنگ گئی اسلام آباد پولیس کی مطابق تھانہ سیکیٹیریٹ میں رانہ سنہ کے وارٹ گرفتاری حصول کر لیے گئے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا اسلام آباد پولیس نے انٹی کرپشن ٹیم کو قانونی راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا نیت کرمین کی خلاف عمران خان کی درخواست پر سماغ چیٹ جسٹس نے ریمانکز دیئے کہ اگر کمائی کا ذریعہ سامنے نہیں آتا تو جرم اپنی جگہ رہتا ہے جسٹس منصور نے کہا دیکھنا ہوگا کیا ترمیم بنیادی حقوق سے متصادم ہے یا نہیں ترمیم سے پہلے کیا پلی بارگین کی رقم اقصاد میں ادا ہو رہی تھی کیا ترمیم سے پہلے نیپ کو رقم ریکوبر ہو رہی تھی مزیر خزانہ اسحاگ دار کا آج امریکہ جانے کا امکان اسحاگ دار عالمی مالیاتی فنڈز اور ورلڈ بینک کے جلاس میں شرکت کریں گے پیٹرولیم لیوی اور ایف پی منجمند کرنے کے بارے میں آئی ایم ایف سے بات چیت متوقع سلام متاثرین کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں متاثرہ علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے وبائی امراض پھیل رہی ہے حکومت اتنی تباہی کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی شریر ایمان کا سینٹ میں اظہار خیال آپوزیشن کا شور شرابہ شہزاد وسیم نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پانی ہے کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے یہ کیسا سلاب ہے کہ ہاری کے کھیتوں میں پانی آتا ہے حکومت کی تین ماہ کے لیے زمدی اور بلدیات الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست پر فیصلہ کل ہونے کا امکان الیکشن کمیشن نے مزید مشاورت کے لیے تین اصوبوں کے آئی جیز اور چیف سیکیٹریز کو طلب کر لیا کامران ٹی سوری نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کامران ٹی سوری سے حلف لیا کامران ٹی سوری سندھ کے چوتیس میں گورنر ہے کشابر میں پرائمری سکول اساتفہ کا احتجاج مظاہرین کی خیبر پاکٹن فائی اسیملی کے طرف پیش قدمی پولیس کے بھارے نفری توئینار پولیس نے وقتر بن گاڑیاں اور ووٹر کینن اسیملی چونس پہنچا دیئے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں گیٹ سیلنڈر کا دھماکا ایک شخص جہاں باہت پانچ افراد زخمی دھماکے کے باعث موٹر سائیکلوں اور گاڑی کو بھی نقصان پہنچا محسن پاکستان اور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پہنی برسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں خلیدی کردار عطا دیا خدمات کے اعتراف میں نے نشان امتیاز اور ہلاری امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا